جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیر آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو پاکستان سوپرلی کا آغاز ہو چکا ہے جی ایک میچ کا میں بتا چکا ہوں آپ کو اپنی پیچھلی ویڈیوز میں کہ اسلام بھائی یونائٹی لاہور کلندر اور اسلام بھائی یونائٹی نے بہت سانی وہ چیز کر لیا لیکن آج تھوڑا کام الٹا پڑ گیا قدافی سٹیڈیو میں پشاور ظلمی اور کوئٹا کا میچ اور کوئٹا کا وہی ڈیفرنس کپتانی چینج ہوئی تو قسمت بھی بدل گئی پہلا میچ وہ جیت چکے ہیں بابر آزم کی پشاور ظلمی میچ ہار چکی ہے چیز ڈاؤن نہیں کر پائے دو سو پلس کھا لیا ان کے بالرز نے اور جب سے ڈرافٹ ہوا ہے سب لوگ یہی بات کر رہے تھے میں 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 نے بھی اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ پشاور ظلمی کے بالنگ اٹیک کتنا خاص نہیں ہے لیتھل نہیں ہے جیسے اور ٹیموں کا ہے اور کوئٹا میں جب سے محمد آمیر آئے ہیں تو زیادہ مضبوط ہو گیا نسیم شاہ ضرور چلے گئے تھے ان کی ٹیم سے لیکن محمد آمیر نے آکے تھوڑا مضبوط کیا اور وہ ون آف تا بیس ٹی ٹوانٹی بولرز بھی ہیں تو چلتے ہیں ناظرین میچ کی جانب ٹاؤس جیتا جو ہے بابر آزم نے اور بالنگ کا فیصلہ کیا جو شروع سے ہی غلط ثابت ہوا دونوں اوپنرز نے ون ففٹی پلیس کی پارٹنشپ لگائی پندرہ سولہ مر تک آؤٹ ہی نہیں ہوئے جیسن روئی اٹھالیس بالوں پہ پچتر ایک سو چھپن کا سٹرائک ریٹ دو چھکے نو چھوکے ساؤڈ شکیل سنتالیس بالوں پہ چوہتر چار چھکے اور چھوکے رائیلی روسو کیپٹن صاحب ہو تو انڈ میں ہی آئے خیر انہوں نے آکے مارنا ہی تھا ایک چھکا ایک چھوکا لگایا سات بولوں پہ چودہ بنا کے آؤٹ ہو گئے نیو کیپٹن ردر فورڈ نے تیرہ بولوں پہ بیس بنایا تین چھوکے لگایا بڑے کمال کی نیس کے لیے خوجہ نافے تین بولوں پہ چھے ایک چھوکا لگایا محمد وسیم دو بولوں پہ چار سرفراز احمد ایک ہی بال کے لیے لیکن کوئی سکور نہیں بنایا تیرہ ایکسٹرائز کے تھا دو سو چھے سکور بنایا اور دو سو پلس کا ویسے بھی سائکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے جب آپ دو سو پلس سکور لگاتے ہیں بورڈ پہ چاہے جیتنا بھی بیٹنگ مکٹ ہو دو سو چیز کرنا تی ٹونٹی میں بڑا ٹاسک ہے جو ٹاسک نہیں ہوا ظلمی سے تو پانچ آؤٹ ہو گئے کوئٹا کے بالنگ ڈپارٹمنٹ میں سب کو ہی مہر پڑی ہے لیوک وڈ آئے چار آور انتالیس رنز بنائے ایک آؤٹ کیا انہوں نے محمد زیشان بہت لمبے قد کے بولر ہیں انڈر نائنٹین میں بہت اچھی پروفارمیس دیکھ رہے ہیں چار آور اٹھاس رنز ایک آؤٹ کیا انہوں نے جیسے آئی تینک ہاں رائلی روسو کا آؤٹ کیا بڑی اچیومنٹ ہے جی ان کی اس کے بعد آمیر جمال دو آور میں بہت ایکسمنسیو رہے انہوں نے اٹھاس رنز کا پرنس آف آسٹریلیا کہتے ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں اٹھارا وکٹس نہیں لیکن ان کے پچز میں اور ہماری پچز میں بہت فرق ہے سلمان ارشاد چار آور اٹھاس رنز تین آؤٹ کیا جی بڑی کمال کی انہوں نے بالنگ کرائی اریجنلی یہ لاہور کلندر پروڈیکٹ ہے لیکن یہ دو تین سال سے کھیل رہے ہیں ظلمی سے اور بہت اچھی بالنگ کرائی سائم ایوگ کو تین آور میں بہت سکور پڑا چونتیس رنز پارٹ ٹائمر ہے فال آف وکٹس کی بات کی جائے تو پہلا ہی وکٹ پندرہ اشاریہ دو آور میں گیرا ایک سو ستاون کی اپننگ پارٹنرشپ لگی بہت کمال کی ساؤچ شکیل اور جیسن رائی کی انبلیویبل تھا جیسن رائی تو میں مانتا ہوں کہ انگلینڈ کے بیٹسمن ہے اور بہت ایکسپلوزی بیٹسمن ہے لیکن اس کے باوجود ساؤچ شکیل سے ایسی اننگز کا توقع رکھنا چوہتہ رنز وہ بھی صرف سنتائلیس بال پہ بہت بڑی بات ہے اور ایک سو بہتر پہ رائیلی روسو آؤٹ ہوئے پھر جیسن رائی ایک سو پچاسی پہ آؤٹ ہوئے شرف ان ریدر فورڈ ایک سو ستانوے اور وسیم جونیر دو سو ایک پہ چھے آور میں ستر کاجی پاور پلے لگایا انہوں نے بہت تیز کھیلے پارٹنرشپ کی بات کی جائے ایک ہی پارٹنرشپ لگی ہے سب سے بڑی باقی کوئی خاص پارٹنرشپ لگی نہیں ہے ایک سو ستاون رنز کی پارٹنرشپ بیانوے بالز پہ تو پاور پلے ستر پشاور ظلمے کا جیسے بیٹنگ آغاز ہوا بڑا تیز کھیل رہے تھے اگریسیولی کھیل رہے تھے لیکن سائم ایوب رن آؤٹ ہوئے بابر آزم کی ایک رونگ کال کی وجہ سے تو ایک سو نوے ہی بنا پائے ہیں سولہ رنز سے یہ جیت لیا کل ایک سو پچانوے لاہور کلندر نے کیا تو اسلام آئی یونائٹی نے اٹھارہ شاہ دو اور میں چیز کر لیا تھا صرف دو آؤٹ ہوئے تھے ان کے لیکن اس مرتبہ چھے آؤٹ ہو گئے اور چیز بھی نہیں کر پائے حالانکہ میچ فینیشر ہے ان کے پاس کیڈ مور ہے آسیف علی آمیر جمال وہ بھی کوئی خاص نہیں کر پائے تو چلتے ہیں پشاور ظلمی کے سکور کارڈ کی جانب سائم ایوب چھپیس بال پہ بیالیس ایک سو اکسٹھ کا سٹرائک ریٹ آپ کو پتا ہے وہ کیپیبل ہیں بہت تیز کھیلتے ہیں پی ایس ایل میں تو ویسی ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے دو تین سال سے تین چھکے لگائے دو چوکے لگائے بابر آزم آئے بیالیس بال پہ اٹھاسٹھ رن بنائے چار چھکے چار چوکے ایک سو اکسٹھ کا سٹرائک ریٹ اس کے بعد محمد حریس آئے سپنر کے آگے پھسنے ہیں تو رائلی روسوں نے بڑی ہی اچھی ایک کپتانی کی وہاں پہ اور ایک سپنر کو لگا دیا اکیل حسین نے ان کو آؤٹ کیا ایک چوکہ لگایا چھ بولوں پہ ساتھ بنا کے آؤٹ ہو گئے کیڈ مور آئے انہوں نے ایک چھکہ ضرور لگایا لیکن ریدم میں نظر نہیں آ رہے تھے اٹھارہ بول پہ اٹھارہ رومین پاول ویسٹ انڈین کیپٹن جو ابھی ریسنٹلی ایٹی ٹوئنٹی میچ بھی جیت کر رہے ہیں نو بولوں پہ سترہ ایک چھکہ ایک چوکہ وہ بھی آؤٹ ہو گئے محمد آمیر نے آؤٹ کیا ان کو موزلے بارہ بولوں پہ گیارہ بنا کے آؤٹ ہوئے آسیف علی تین بولوں پہ دو کوئی بانڈری نہیں لگا پائے آمیر جمال چار بولوں پہ ساتھ ایک چوکہ لگایا اور اٹھارہ ایکسٹراز ہیں جس میں چودہ تو وائٹز ہی ہیں وہ نکال دی جائیں تو بہت مارجن ہوگا اور بولنگ ڈپارٹمنٹ محمد آمیر کا کمبیک کراچی کنگ سے کوئٹا آنا اور یہاں پہ اتنی بریلینٹ پرفارمس دینا اپنے پہلے ہی میچ میں چار آور صرف انتیس رنز دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا رومن پاول کو اکیل حسین نے محمد حریز کی امپورٹنٹ وکڑ لی چار آور اٹھتیس رنز دی ہے اس کے بعد محمد حسین بڑے ایکسپینسیو رہے آج بڑی سپیڈ سے بال کر رہے تھے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ سپیڈ آپ کو میچ نہیں جتواتی نہ وکٹس لے کے دیتی ہے آپ کو سوئنگ بھی آنی چاہیے لیکن کمبیک میچ تھا ان کا اگست کے بعد سکور بچا گئے عبرار احمد بریلینٹ پروفارمس چار آور انتیس رنز صرف دو وکٹیں لئی انہوں نے صرف انتیس رنز دیا اور جو ہے عبرار احمد نہیں آگے پاور پلے کے بعد سکور کو روکا امپورٹنٹ وکڑز حاصل کی ہے فال آور وکڑز کی بات کی جائے تو سائی موجوب نائنٹی ون پہ آؤٹ ہوئے سکور بہت تیز کھیل رہے تھے وہ بابر آزم کی وجہ سے آٹھ آور ہوئے تھے آٹھ ایشاریہ چار آور محمد حریصویر ایک سو آٹھ پہ آؤٹ ہو گئے بابر آزم ایک سنتالیس پہ بابر آزم کا آؤٹ ہونا تو ٹرننگ پوائنٹ تھا میچ کا کیڈ مور جو ہیں وہ ایک سو پچاس پہ پھر آؤٹ ہوئے ایک سو اکاسی پہ پاویل اور موجلی ایک سو تیراسی پہ پاویر پلے میں ستر رنز بنایا انہوں نے بھی کوئٹا کی طرح سکور مارا اور پارٹنرشپ کی بات کی تھی سب سے بڑی پارٹنرشپ جی نائنٹی ون رنز ففٹی ٹو بالز پہ اوپنرز کا بابر آزم اور سائم ایوب پھر دوسری بڑی پارٹنرشپ بابر آزم اور کیڈ مور کی انتیس بالوں پہ انتالیس رنز کی پارٹنرشپ ہے جی من آف دی میچ کوئٹا گلیڈیٹرز وان بائی سکسٹین رنز تو رائیلی روسو بڑے خوش ہے اپنی پہلی اس پہ with the balling line-up we have I thought it was a very defendable total کاجی ہماری balling attack ہماری پاس بہت اچھا ہے the wicket didn't play any worse in the second half the ballers did a really good job Ibrar is mystery x-factor even Akeel balled two serious overs a good positive to have them in our line-up our death balling they have their plans improve every day South Shaqeel I have been waiting for this opportunity have been working hard on my game South Shaqeel ka bhi bada achcha بابر آزم کہتے ہیں the same way you've run out we were building a nice partnership unfortunately that was my mistake turned out to be turning point بابر آزم نے اپنی غلطی مانی ہے اور بہت بڑی بات ہوتی ہے اتنے بڑے پلیئر کے لئے اپنی غلطی کو ماننا chasing 200 plus faxes are important we wanted to be positive quite around the back foot we considered 10-20 runs too many تو یہ بات تھی جی match جیت چکے ہیں points table کی جانب چلیں تو اسلام بار یونیٹی ٹاپ پہ اور کوئٹہ دو ٹاپ پہ ہیں bottom پہ ظلمیہ اور لاور کلندر ہیں ابھی early stages ہیں اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ملتان سلطان اور کراچی کنگز کا جو ہے match چل رہا ہے دو ور میں 17 ملتان سلطان بنا چکے ہیں پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی ملتان سلطان اور کراچی کنگز کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو match کے بعد دوں گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ